اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع ورنٹس امید کرتا ہوں سب خیر خیریہ سے ہوں گے بہت زارہ خوش ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 11 کلاس کی فیزکس کی اوٹھینٹک پیرنس کیم شیئر کروں گا اس کو فولو کر کے آپ لوگ کم وقت تیاری سے کافی اچھے مارکس اپنے پیپر میں سکور کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ فیزکس کے گیس پیپر بائے کرنا چاہتے ہیں 11 کلاس کے 12 کلاس کے اوپر میرا ورس ایپ نمبر شہر ہو رہا ہے 03164838102 پہ میسیج کر کے آپ ان گیس پیپرز کو بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 11 کلاس کی پیرنس کیم شیئر کرنے لگا ہوں جس کو آل پنجاب بورٹس کے سٹوڈنٹس فولو کر سکتے ہیں بہت سارے بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ پنجاب بورٹس کے سٹوڈنٹس میں یعنی کہ آل پنجاب بورٹس کی پیرنگ سکیم ہے صرف لہور بورٹ کی یا گجران والا بورٹ کی نہیں اوپر سارے پنجاب بورٹس میں لے لکھے ہوئے ہیں تو یہ سارے پنجاب بورٹس کے سٹوڈنٹس کو فولو کر سکتے ہیں اور بہت کم وقت کی تیاری سے کافی اچھے مارکس اپنے پیپر میں سکور کر سکتے ہیں تو اب آپ کا وقت ضائع کے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا فرسٹ او فول آپ کے ساتھ ایم سی کیوز شیئر کر دیتا ہوں اگر آپ کو یہ سجیشٹ کروں گا کہ آپ لوگ فائیف جو ٹین یئرز کے جو پاس پیپرز ہوتے ہیں ان کو فولو کریں کیونکہ فیزکس کے ایم سی کیوز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جو اینڈ پہ ہوتے ہیں وہ والے ایم سی کیوز آپ کی بلدب ہوتے ہی نہیں ہیں کمیسٹر کی بک کے اینڈ پہ تو ہوتے ہیں ہر چیپٹر کی ایکسرسائز کے اور اس ہی میں سے آ جاتے ہیں لیکن فیزکس کے ہمارے پاس چیپٹر کے اینڈ پہ نہیں ہوتے تو بک کی لائنس یونٹس وغیرہ ہر چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کیونکہ ایم سی کیوز فیزکس کے کافی ڈیفکلٹ ہوتے ہیں ایس کمپیر ڈو بائیولوجی اور کمیسٹری کے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس چیپٹر میں 1 سے دو ایم سی کیوز آنے ہیں 2 میں سے دو ایم سی کیوز آنے ہیں 3 میں سے دو ایم سی کیوز آنے ہیں 4 میں سے ایک ایم سی کیوز آنے ہیں 5 میں سے دو ایم سی کیوز آنے ہیں یارہ چپٹر ہیں آپ کے اور ایلیون ایٹ فائف تھری اور ٹو اور ون ان میں سے دو دو ایم سکیوز آنے ہیں باقی سارے چپٹر سے آپ کے ون ایم سکیوز آنے ہیں اب شورٹ کوششنز کی پیرنگ جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ بائیولوجی میں بھی اور کمیسٹر کی پیرنگ سیم ہوتی ہے سب کی کوششنبر 2 3 4 آپ کے پاس شورٹ کوششنز کا ہوتا ہے بارہ سوال آتے ہیں آپ نے آٹ اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں کوششنبر 2 میں کوششنبر 3 میں آپ کے پاس بارہ سوال آتے ہیں آٹ اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں کوششنبر 4 میں آپ کے پاس نو سوال آتے ہیں آپ نے کوئی سے چھے اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں تو کوششنبر 2 میں چپٹر مور 1 2 3 4 کی پیرنگ ہے پہلے چار چپٹر کی پیرنگ ہے سیکنڈ چپٹر سے چار شورٹ کوشن آنے ہیں سیکنڈ چپٹر سے تین شورٹ کوشن سیکنڈ چپٹر سے بھی تین شورٹ کوشن آپ لوگ اس کو سکیپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سارے کرنا چاہتے ہیں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ پاس پیپرز کو فولو کریں یا جو میں نے گیس بنائیا ہم کو آپ لوگ فولو کر سکتے ہیں کوشنمر 3 میں آپ کے پاس چپنر 5, 6, 7, 8 کا پیر ہے 5 میں سے 4 شورٹ کوشن 6 میں سے 2 شورٹ کوشن 7 اور 8 میں سے 3 شورٹ کوشن آ رہے ہیں تو چپنر 5 کوشن طریقے سے کریے گا کیونکہ 4 سوال آنے ہیں اس میں سے باقی 7 اور 8 کر لیں آپ ساتھوں چھٹا کر لیں جو ساپ کو ہیزی لگتا ہے ایک چپٹر آپ سکیپ کر کے بھی اپنے آٹھ ہیزیلی اپنے پیپر میں اٹیمٹ کر سکتے ہیں کوشنبر 4 آپ کے پاس چپٹر میں 9, 10, 11 کا اور 3وں چپٹر سے آپ کے 3-3 شورٹ کوشن آئیں گے 6 اٹیمٹ کرنے ہیں تو آپ لوگ ایک چپٹر سکیپ کر سکتے ہیں اس کے بعد لونگ کوشن کی پیرنگ پر طرف چلتے ہیں لونگ کوشن کی پیرنگ میں آپ کے پاس کوشنبر 5, 6, 7, 8, 9 ہوتا ہے پانس سوال آتے ہیں کوئی سے آپ نے 3 اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں تو کوشنبر 5 میں چپٹر 2, 3 کا پیر ہے کوشنبر 6 میں آپ کے پاس چپٹر 4, 8 کا پیر ہے کوشنبر 7 میں آپ کے پاس چپٹر 5, 7 کا پیر ہے کوشنبر 8 میں آپ کے پاس 6, 11 کا پیر ہے کوشنبر 9 میں آپ کے پاس چپٹر 9 اور 11 کا پیر ہے تو یہ آپ کے لونگ کوشن کے پیر ہیں کوئی سے تین پیئرز آپ نے سیلیکٹ کرنے ہیں کوشن پر 5 کر لیں 8 کر لیں 9 کر لیں 7 کر لیں 6 کر لیں کوئی سے تین جو آپ کو ایزی لگتے ہیں بہت بہت سارے بچے مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ ہم یہ بھی بتا دیں کہ نومیریکلز کے لیے کون سے چپٹرز زیادہ انپورٹنٹ ہیں تو بچے نومیریکلز کے لیے میرے انیلائیسز کے مطابق اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایگزیکٹ اس میں سے آئیں گے سیونتھ پیئر میں سے سیونتھ والا کوشن پر 8 میں سے آپ کا 9 چپٹر سے نومیریکل آنے کا چانس ہے اور کوشن پر 8 میں آپ کے پاس 11 چپٹر سے نومیریکل آنے کا چانس ہے لیکن یہ سب کچھ ایک اندازہ کہہ سکتے ہیں انیلائیسز کہہ سکتے ہیں تو آپ نے اچھے طریقے سے تیاری کر کے جانئے ہیں صرف ان پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا باقی چپٹرز کے بھی آپ لوگ پہنچ پر پڑھ کے جو نومیریکلز ہیں وہ سارے چپٹرز کے کر لیں تین تین چار چینڈ امریکلز جو زیادہ انپورٹنٹ ہوتے ہیں تو یہ آپ کی 11 کلاس کی فیزکس کی پیرنس کی میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسندہ یہ ہوگی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اگر آپ لوگ نیو ہیں تو لازمی 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 سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں 11 کلاس کا آل میٹیریل آپ کو انشاءاللہ جو گیس پیپرز ہیں دوزار چوبیس کے میرے چینل پر مل جائیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ